اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمان جی آپ بالکل صحیح سمجھے یہ وہ لوگ ہیں جو ہیں تو مذہبا ہندو اور ہیں بھی برہمن پر وہ اہلِ بیت یعنی حضرت امام حسین سے اپنی عقیدت کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ آشورہ کے دن یہ بھی ماتم کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد مناتے ہیں اس کے پیچھے جو بہت ساری کہانیاں ہیں بہت سارے قصے ہیں پر تاریخ میں ان قصوں اور کہانیوں کی کوئی دلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیلیل موجود نہیں ہے اکورڈنگ ٹو حسینی برہمن یہ قصے ان کے ہاں نسلن چلے آ رہے ہیں اور ورڈ آو موت کی طرح چلے آ رہے ہیں لیکن کوئی تاریخی شواہد اس زمن میں نہ وہ پیش کر سکے نہ ہمیں مل سکے آئیے ان میں سے کچھ باتیں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سانحہ کربلا میں ایک طرف تو یہ کہانی پیش کی جاتی ہے کہ وہاں سے کچھ ہندو تاجر گزر رہے ہیں کیونکہ ہندوستانی لوگ عرب میں تجارت کرنے کے لیے ایک عرصہ دراز سے آتے تھے تو جب وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو انہیں خبر ہوئی کہ قریب ہی ایک جنگ ہو رہی ہے جب تفتیش کی تو بتا جلا کہ اموی حکمران نواسہ رسول حضرت امام حسین کے خلاف جنگ کر رہا آپ سے جنگ کر رہا ہے تو انہیں جب خبر ہوئی تو وہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدت مند تھے وہ بھی اس جنگ میں شامل ہوئی ایک قصہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے اور وہ سب کے سب وہاں شہید ہو گئے ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے شہید ہو گئے وہ ٹرمنالوجی جو کتابوں میں لکھی ہے ویسے تو شہادت کا لفظ مسلمان کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے غیر مسلم کے لیے لفظ شہید استعمال نہیں ہوتا کیونکہ لفظ شہید صرف کوئی ورڈ نہیں ہے یہ ایک آئیڈیالوجی ہے اسلامی کا آئیڈیالوجی ہے اسلام کا ایک تصور ہے شہادت ایک مرتبہ ہے ایک رتبہ ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد آنے والی زندگی میں انعامات ہیں اکرامات ہیں یہ شہادت کوئی ورڈ نہیں ہے جسے اتنا لوزلی استعمال کر دیا جائے جیسا کہ آج کل بولی وڈ وغیرہ کی موویز میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ شہید کا لفظ ہر ایک کے لیے استعمال ہونے لگ گیا ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو حالانکہ لفظ شہید کا اطلاق صرف مسلمان کے لیے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ عربی کا ایسا ورڈ ہے جو ایک دینی استعلاح ہے ریلیجس ٹرمنالوجی ہے بارال قانی میں اس طرح ہے کہ وہ سب کے سب مر گئے بات کہتے ہیں کہ نہیں ان میں سے ایک شخص گرفتار ہو گیا اور وہ گرفتار ہونے کے بعد یعنی عجیب سی بات ہے عمروی فوج جس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تک شہید کر دیا اس ہندو برہمن کو صرف گرفتار کیا اور پھر چھوڑ دیا اس قافلے والوں کے ہاتھ جس قافلے سے والوں کے ساتھ یہ یہاں تک آیا تھا اور کمال کی بات ہے اس قافلے میں اس کے ساتوں کے ساتوں بیٹے بھی موجود تھے جو کہ یوشلی ہوتا نہیں ہے کہ انسان اتنے بڑے پریوار کو لے کر خاندان کو لے کر سات کے ساتھ لڑکوں کو لے کر قافلے میں تجارت کے لیے نکل پڑے جبکہ اس کے ساتھ ایک کہانی یہ بھی جڑی ہوئی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ میں آ کر ملاقات کی اور آپ کا عقیدت مند ہوا پر اسلام قبول نہیں کیا اس کے بھی کوئی تاریخی شواہد موجود نہیں ہے یہ کہانیاں ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں جن کی حقیقت اور تاریخ دونوں خالی ہیں لیکن آپ کو بتانا مقصد یہ ہے کہ کیا کیا کہانیاں موجود ہیں اور اس نے اپنی عقیدت کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں آپ کی آل کے ساتھ وفا کرتا رہا پھر ایک کہانی کو جس طرح بھی ہے کہ یہ وہ شخص تھا جس کو اولاد نہیں ہوتی تھی اور اولاد نہیں ہوتی تھی تو اس نے اور اس کی بیوی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپروچ کیا اور انہوں نے آپ کے لئے دعا کی تو اس شخص کی اس کے بعد سات لڑکے پیدا ہوئے اور یہی وہ سات لڑکے تھے جو کربلا کی جنگ میں شہید ہو گئے میں اپنے الفاظ نہیں استعمال کر رہا کیونکہ جیسا میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ اسلام میں شہادت کا ردبہ صرف مسلمان کو ملتا ہے تو ایک کہانی میں یہ الفاظ آتا ہے اور کچھ کہانیوں میں کچھ اور الفاظ بھی آتے ہیں وہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گا جو عام طور پر آپ نے شاید یوٹیوب پر ایک ویڈیو بھی دیکھی ہو جو بڑی پروفیشنلی بنائی گئی ہے اور اس میں وائس آور دیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زوجہ محترمہ جن کا تعلق ایران سے تھا ان کی بہن تھی ایک جس کی شادی ہندوستان کے ایک بادشاہ سے ہوئی اور حضرت امام حسین کی اس بیوی کا تعلق ایران سے تھا جس کا نام شہربانو تھا اور ان کے بطن سے حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے تھے تو کہانی کچھ اس طرح جوڑتی ہے اس رشتے کو کہ شہربانو کی ایک بھی بے بہن تھی مہربانو جسے چندر لیکھا ہندی میں اس کے کہتے ہیں اس کا نام تھا اور اس کی شادی ہندوستان کے بادشاہ چندر گپتہ سے تھی تو وہ اس کی بیوی تھی تو اب جب یزید نے امام حسین کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تو امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین جن کا اصل نام علی تھا انہوں نے چندر گپتہ کو مدد کے لیے خط لکھا چندر گپتہ خالو ہوئے کیونکہ ان کی خالہ چندر گپتہ کی بیوی تھی تو اس موریائی بادشاہ نے ایک بہت بڑی فوج عراق بھیجی تھی لیکن جب وہ مدد کو پہنچی تو اس وقت تک کربلا کا واقعہ ہو چکا تھا ایک کہانی اس میں یہ بھی جوڑی جاتی اس لیے وہ کہتے ہیں کہ لاہور اور حسینی برہمنوں کا ایک بڑا تعلق ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ حسینی برہمن سارے ہندوستان میں پھیلے تو جہاں جہاں گئے وہاں وہاں حسینی برہمن بستے چلے گا پھر ساتھ ہی ساتھ اس کہانی میں بعض لوگ یہ اضافہ بھی کرتے ہیں کہ کوفے میں حضرت امام حسین کے ایک ماننے والے نے اس فوج کو ٹھہرانے کا انتظام کیا اور اس کے لیے شہر میں خاص حصہ بنوایا جسے دیرہ ہندیہ یعنی کہ انڈین کورٹر کا نام دیا جو وہ کہتے ہیں کہ آج بھی دیرہ ہندیہ کے نام سے مشہور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی فوج لاہور سے لے کر عراق میں کربلا تک آئی پر کیسے راستے میں تو اتنی ساری اور حکومتیں پڑتی تھی اور وہاں تک پہنچ بھی گئی اور ایران پورا مسلمانوں کے قبضے میں تھا کسی نے مضاہمت بھی نہیں کی عجیب سی بات ہے نا دوسری بات یہ کہ جہاں پر ابن زیاد جیسے ظالم لوگ گورنر ہوں وہاں اتنی بڑی فوج پہنچ بھی گئی اور امام حسین کے چاہنے والے جو اس وقت اپنی جان بچا رہے تھے بلکہ کوفے کے وہ غدار غدار ہی ہوئے نا جنہوں نے این موقع پر حضرت حسین کا ساتھ چھوڑ دیا انہوں نے اتنی بڑی فوج کو ٹھہرانے کا انتظام بھی کر لیا اور ابن زیاد نے کچھ کیا بھی نہیں وہ ظالم وہ صفاق ابن زیاد جس نے نواسہ رسول کو شہید کیا اس نے اتنی بڑی فوج کے ساتھ کچھ نہ کیا عجیب سی بات تو ایک طرف تو یہ کہانی سننے کو ملتی ہے دوسری طرف جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ دوسری کہانی سننے کو ملتی ہے کہ ایک ہندو آدمی جس کے ساتھ لڑکے سب کے سب اس جنگ میں مارے گئے سوائے اس کے وہ بج گیا اور پھر وہ واپس گئے اب آپ یہ بھی پوچھیں گے کہ بھائی وہ کون آدمی تھا جس کے ساتھوں بیٹوں نے اس جنگ میں شرکت کی اور مارے گئے اس کا نام کتابوں میں راہیب دت آتا اور یہ وہی راہیب دت ہے جسے پھر یزیدی فوج نے گرفتار کیا اور اس قافلے والوں کو واپس کیا جس قافلے کو یہ سامان سوپ کر اس جنگ میں شامل ہونے آیا تو یہ کہانی اس کہانی سے مختلف ہے کہ جب چندر گپت موریہ نے اتنی بڑی فوج حضرت حسین کے لیے بھیجی یہ تو الگ الگ کہانی ہے تو اب راہیب دت وہاں سے نکل کر ہندوستان افغانستان کے راستے سے آیا اور سیالکورٹ کے گاؤں کے قریب آباد ہو گیا جب پارٹیشن ہوئی تو ایک خاندان بھارت چلا گیا اور یہ لوگ مختلف شہروں میں پھیل گئے اسی طرح بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندوستانی فلموں کا کوئی مشہور اداکار تھا سنیل دت کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک کلیم کرتا تھا کہ ہم بھی حسینی برہمن ہیں تو اس طرح کے بہت سارے کلیم آتے ہیں کتابوں میں کچھ لیکھاکوں نے لکھنے والوں نے یہ بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہی وجہ تھی کہ حسینی برہمنوں کے پاس جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے گلے پر کوئی ایک نشان ہوتا تھا اس نشبات کی نشاندہ ہی کرنے کے لیے کہ یہ ان کی اولاد ہے جنہوں نے اپنی جانے کربلا میں سر کر حسینی برہمنوں سے پوچھا جائے کیا آپ مسلمان ہیں یا ہندو کی وجہ سے ہم بعض ایسی چیزیں نہیں کرتے جو ہندو دھرم میں کی جاتی ہیں بعض کے نزدیک حضرت امام حسین کا ایک بال بھی ان لوگوں کے پاس موجود تھا جسے یہ کشمیر لے گئے اور حضرت بل میں وہ بال موجود اسی طرح ایک کہانی یہ بھی ملتی ہے کہ رہیب دت بچنے کے بعد امام حسین کے خاندان والوں سے ملا اور بتایا انہیں اپنے بارے میں تو انہوں نے اسے یہ خطاب دیا کہ آج سے تم حسینی برہمن ہو عجیب سی بات ہے خانوادہ نبوت اہل بیت تو اسلام کی دعوت دیتے بت کے پوجہ کرنے والوں کو ان کے دھرم پر قائم رہنے کی شکشہ نہیں دیتے عجیب سی بات ہے کہ حضرت خسین اہل بیت رسول اور وہ ایک بت کی پوجہ کرنے والے کو ایک ایسا ٹائٹل دیں یہ بھی بات بڑی عجیب سی معلوم ہوتی ہے اگین بہت سی کہانیاں ہیں پر ثبوت ان کہانیوں کا کہیں پر کوئی نہیں ملتا اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ انہیں سلطان کا لقب دیا اہل بیت نے اور یوں پھر یہ سلطان رہیب دت کہلائے اگین اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں مل بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں رہیب دت کے لڑکوں کا ذکر بھی کیا ہے اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ رہیب دت اور اس کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ ساتھ دو اور برہمن بھی شریک تھے تو کل ملا کے یہ دس لوگ ہوئے جہاں آپ کو دس کا نمبر ملتا ہے وہاں اس کی تفصیل بھی آتی ہے کہ یہ دس لوگ قافلہ چھوڑ کر کربلا کی جنگ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے بعض کہتے ہیں کہ یہ آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ یہ ختم ہو گئے اور ایک آدمی گرفتار اگین عرب مورخین نے یا عموید مورخین نے یا دوسرے مورخین نے اس واقعے میں سے کسی چیز کا کہیں پر ذکر نہیں عجیب سی بات ہے کہ اس قسم کے جوا مرد لوگ میدان جنگ میں اترے ہوں اور ان کا ذکر کہیں نہ مل کہنا یہی مشہور ہے کہ ان لوگوں کا تعلق پنجاب سے تھا اور پھر بعد میں یہ دوسری جگہوں پر پھیل گیا آج تو سندھ کے علاقوں میں بھی ایسے ہندو موجود ہیں جو آشورہ کے دن ماتم کرتے ہیں اور دیگر اور چیزیں کرتے ہیں سنی حضرات کے ہاں تو ماتم کا کرنا اور یہ تمام چیزیں اسلام کی روح سے غلط ہیں منع ہیں کہ اپنے آپ کو زدو کوپ کرنا مارنا یہ تعلیمات اہلِ بیعت میں سے ہے ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ماتم کرنا اور نوحہ کرنے سے منع کیا ہے اور انسان کا جسم اللہ کی امانت ہے اپنے جسم کو تکلیف دینا اس امانت میں خیانت ہے محبت کا یہ ایک عجیب طریقہ ہے محبت ہے تو عمل کرو ان تعلیمات پر جو آہلِ بیعت کی تعلیمات بہرالہ سنی حضرات کے ہاں تو اس کو یوں ہی دیکھا جاتا ہے اگین آپ سے بات کرنا ضروری تھی کہ بہت ساری باتیں ہمارے ہاں سرکولیٹ ہوتی رہیں لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق ہو یہ ضروری نہیں اور جب باتیں بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں تو لوگ اسے حقیقت سمجھنے لگتے لیکن تاریخی اعتبار سے بھی اور ریشنل گراؤنڈز پر بھی یہ کہانیاں کچھ جڑتی نظر نہیں آتے بلکہ معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ وقت کے دھارے میں کچھ لوگوں نے ان کہانیوں کو بنا لیا اور تانہ بانہ جوڑ کر اپنے آپ کو کسی سے جوڑنے کی کش اس کے پیچھے کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے بہرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ